آج کا جو ہمارا پریکٹیکل ہے تو ڈیٹرمائن دا ویلیو آف جی بائی آٹ ورڈ مشین تو یہ پریکٹیکل ہے ہمارا اس میں جو اپریٹس ہمیں ریکوائیڈ ہے اس میں فائن تھریڈ سٹاپ وچ میٹر آٹ آٹ ورڈ مشین آئرن سٹینڈ ون میٹر لانگ ٹو سیٹس آف سلٹڈ ویٹ ہینگھر آف فیفٹی گرام اوکیسٹوونٹ یہ جو ہے پروسیجر ہے ہمارا اس میں سارا طریقہ کار ہے کہ کس طرح کرنے آپ نے یہ سیٹ اپ ہے یہ پلی ہے پلی میں سے جو ہے تھریڈکو پاس کیا ہوا ہے یہ امیسٹو ہے اس کا امیسٹوہ is greater than m2 یہ تھوڑا زیادہ ہونے چاہیے زیادہ ہے تو آپ گرونڈ پہ لگا ہو اور observation and calculation میں میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ ہے فرضی ریڈنگ جو ہے کی ہوئی ہے تو ہم اس کو پرفارم کریں گے تو پہلی ریڈنگ جو ہے ہم دیکھیں گے کیا آ رہی ہے ہمارے پاس میں دکھا دیتا ہوں آپ کو سیٹ اپ کس طرح کا میں نے کیا ہوا ہے یہ ہے اسٹورنٹ پولی اس پولی میں سے تھیڈ کو جو ہے ہم نے پاس کیا ہوا ہے وہ دیکھیں یہ ہے ایم ٹو ایم ٹو اب ایم ٹو کتنا ہے یہ ایک جو ہے ہمارے پاس کتنا ہے کون کتنے گرام گرام کا ہے دس گرام کا ایک ہمارے پاس دس گرام کا ہے تو یہ کتنے ہوئے ایک دو تین چار ہنگر سمیت کتنے چار ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے اسٹورنٹ ایم وان کتنا ہے میرے پاس جو گرونٹ پہ لگا ہوئے کیونکہ یہ زیادہ ہونے کی وجہ سے ماس اس کا کتنا ہے اب ایک جو ہے یہ بیس گرام کا ہے تو دو تین جو ہیں کتنے ہوئے ساٹھ گرام کے ٹھیک ہے جیسے ہی میں چھوڑوں گا اس کو جا کے کتر لگے گا گرونٹ کے اوپر اس طرح پولیس سے پاس کیا ہوا ہے یہ پولی ہے ٹھیک ہے یہ پوری کی پوری کیا جی آٹوٹ مشین ہے تو اس کی اوپر جو ہے میٹر وغیرہ سارے لگے ہوئے ہیں تو ہم نے جو ہے کرنا یہ الادہ سے بھی ہم نے میٹر آٹ لیا ہوا ہے یہ ہے سٹونٹ میرے پاس میٹر آٹ کیا جی یہ میٹر آٹ ہے اب اس پہ دیکھیں اگر تو یہ ہنڈرڈ سنٹی میٹر ٹھیک ہے ہنڈرڈ سنٹی میٹر پورا ایک میٹر کا ہے چلیں جی اب سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ ہم لیتے ہیں کیا کرنا ہم نے میں تھوڑا دکھا جاتا ہوں کہ یہ جو ہے ہم نے اس کو پھر لگا وا ہوا ہے کیونکہ ام ایک مائٹر موależy سے ہے تو تب یہ پھرک پر آ گیا ہم نے اس کو پھرانا ہے ٹھیک ہے اس کو اٹھا کے اس کو پھرانا ہے اوپر لے کے جانب niche دیکھیں جی اوپر جا رہا ہے یہ اتنوں پھر آٹھا ہے تاکہ یہ ہم互لہ اس کے پھردر ہے گرنگ کے ساتھ آپ کے ساتھ دگا جیسی اب ہم نے اس کو میر کرنا ہے میٹر آگیں اٹھا کے اب اس کو ہم نے میر کرنا ہے میر کر کے دیکھیں گے سٹونٹ کتنا آرہا ہے یہ کتے سنٹی میٹر آرہا ہے جی میں نے اس کو اٹھایا سٹونٹ لے کے جاؤں گا اوپر اور اوپر اور اوپر تاکہ اتنا لے کے جاؤں گا یہ والا جو ہے گرونٹ کے ساتھ آجائے ٹھیک ہے یہ آگیا گرونٹ کے ساتھ اب جو ہے ہم نے مجھ کرنا ہے کہ یہ ہائٹ کتنی ہے ہاں کتنی آرہی ہے ہون nigga اس کو اگر 90 ڈگری سے دیکھیں گے تو سٹونٹ ہی آرہی ہے سکسٹی فور کتنی آرہی ہے سکسٹی فور چلیں جی ہائٹ ہم نے کالی سکسٹی فور سنٹی میٹر نکھیں گے وہ سائٹ پر سکسٹی فور سنٹی میٹر تو ہے ٹھیک ہے ہائٹ لیکھ لیں اب یہ ہے سٹونٹ سٹا takich میرے پاس میرے اس کو سکسٹی فور سанич میٹر پر سکسٹی فور آئی ہے Simone پاس ہائٹ 64 پہ لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ 64 پہ گئی اب یہاں سے ہم نے یہ کرنا ہے اس کو میں چھوڑوں گا نیچے جیسے ہی چھوڑوں گا تو یہ کدھر جائے گا گرونڈ کے ساتھ ٹچو جیسے ہی چھوڑنا ہے سٹاپ واش کو ہم نے سٹارٹ کر دینا اور جیسے ہی گرونڈ کے ساتھ ہیٹ کرے گا سٹاپ واش کو ہم نے سٹاپ کر دینا چلیں جی جیسے ہی میں چھوڑوں گا وان ٹو تھری ٹائم کتنا ہے میرے پاس وان پائنٹ وان پائنٹ زیرو نائن ایک ٹائم آئے ہیں یہ ہم نے دو بار ریپیٹ کرنا ہوں لکھا سائٹ پہ وان پائنٹ زیرو نائن آگے پھر سے ہم اس کو کریں گے جی اسی آئٹ پہ لے کے جائیں گے ہم نے دوبارہ سے ہم نے اس کو چھوڑنا ہے تری وان پائنٹ زیرو سیکس وہی ٹائم آیا ہے سیم ٹائم ٹائم ہمارے پاس سیم ہے کتنا ہے وان پائنٹ زیرو سکس چلیں جی آگے ہم اس کو دیکھتے ہی چلیں جی آگے ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ جو ہے میں نے ریڈنگ پوری لکھ لی ہوئی ہے ام وان کتنا ہے سکسٹی گرام ام وان کتنا پورٹی گرام مٹو کتنا ہے 40 گرام تو اسی طرح ہائٹ ہمیں رہ پاس کتنی ہے 64 سنٹی میٹر ہے ٹائم فار موشن ہے ٹی ون کتنا ہے 1.09 ٹی ون کتنا ہے 1.09 اور ٹی ٹو کتنا ہے 1.06 اسی طرح اس کا ہم کیا کریں گے میل لیں گے میل لینے کے بعد ایکسلیشن میرے پاس کتنا ہے ایک سو دس اشاریہ 76 مطلب سنٹی میٹر پاس سیکنڈ کا سکیر تو جب اس ایکسلیشن کی ویلیو یہاں پر پوٹ کریں گے ٹھیک ہے ایسے ادھر ملٹیپلائی کر کے میرے پاس ویلیو آئے گی وہ 553.8 آئے گی ٹھیک ہے تو سٹو نوٹ یہ جو ہے ہم نے ایک ریڈنگ کیا ہے اسی طرح ہم نے کتنی کرنی ہے تین ریڈنگ ہو لینی ہے ٹھیک ہے